اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل سے شروع ہونے والا ہفتہ بہت اہم ہے لیگل بیٹلز لڑی جانی ہے لیگل محاذ پر بہت کچھ ہوگا جوڈیشل محاذ پر بھی اس کے ساتھ ساتھ بیک اینڈ پہ بہت کچھ چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے درجنوں لوگوں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ایسے موقع پر جب خود مردم شماری کا اپروول دیا ان کے وزیرالہ سندھ نے پاکستان پیپلز پارٹی اب کل یہ کہہ رہی تھی کہ نوے دن میں انتخابات کروانے ہیں یعنی ہر مدے پر ایون افیشل سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی نے اپنا موقع اپنایا ہے کہ یہ ابھی قانون نہیں بنا کیونکہ صدر کے سگنیچرز کا مسئلہ ہے تو پی ٹی آئی کا بھی کم او بیش یہی موقع ہے تو یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کم از کم پی ٹی آئی کے ساتھ آ چکی ہے یہ یو آئی بھی تقریبا پہنچی پڑی ہے اور نون لیگ کا بھی کوئی زیادہ روشن مستقبل اس وقت نظر نہیں آ رہا انہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوگی اور اس کا الٹی میٹ فائدہ ہم لے جائیں گے ہمارے لیے کمال معاملات ہو جائیں گے یا آسانی ہو جائیں گی تو انہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا فائدہ یہ اٹھائیں گے اب ایک جانب تو عمران خان کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کیا عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سلو کی کل کوششوں کا جو آغاز ہوا ہے اس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کیا اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے یا نہیں اور اس حوالے سے متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں اور اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے حوالے سے اپنی پالیسی اور اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتی تو ابھی جن کے ساتھ نئے سنگھ اڑائے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی ابھی جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تیار کر چکی ہے مضاہمتی سیاست کے لیے تیار ہو رہی ہے نون لیگ کو بھی آج نہیں تو کل اسی پر آنا پڑ سکتا ہے تو اس میں طاقتوروں کا کیا منصوبہ ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان بھی نہیں نواز شریف بھی نہیں زرداری بھی نہیں تو پھر کون اور کیا ہوگا اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جبکہ رات گئے اب تک کا ایک خوفناک سکینڈل سامنے آیا ہے اور اس کے کچھ تانے بانے مل رہی ہیں آغاز بھی میں اسی خبر سے کر لیتا ہوں ناظرین اکرام پرسوں ایک ایڈوائزری آئی وزیراعظم آفس نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور یہ اعلامیہ سرکاری افسران اور ٹاپ لیول کے جو اہدداران ہیں ان کے موبائل فون ڈیوائسز یا دیگر ڈیوائسز ہیک ہونے کے حوالے سے تھا اب آپ نے اس خبر کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے ان کے جو مصدقہ ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات کے اندر مریم نواز اور نواز شریف ایک جارحانہ حکمت حملی اپنائیں گے کھل کر کھیلیں گے اور ادارے نہیں ایک سیریز چلائیں گی ایک ہوگی ڈاکومنٹری سیریز جس میں لوگوں کو عمران خان کی کاپی کرتے ہوئے یہ اپنی طرف سے کچھ ویڈیو کلپس اور ثبوت دکھائیں گے کہ کس طرح سے انہیں وکٹمائز کیا گیا پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ مریم نواز سپیشلی کچھ آڈیوز اور ویڈیوز لیک کریں گی اور اس میں بڑے بڑے برج اُلٹ جائیں گے اس میں سابقہ جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور جب تک یہ اپنی مومنٹ سٹارٹ کریں گے یاد رکھیں کہ اس وقت چیف جسس عمرتہ بندیال بھی سابق چیف جسس ہو چکے ہوں گے ان کے ہوتے ہوئے تو یہ پر بھی نہیں مار رہے تو مریم نواز یہ سارا پلین رکھتی ہیں اب مریم نواز پتہ نہیں کیسی لیکسی چھوڑنا چاہتی ہیں کہ جہاں جہاں تاریخ کے اندر آڈیوز کا نام آیا ویڈیوز کا نام آیا مریم نواز کو یاد رکھا جائے گا کہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہے اب ایک خبر یہ تھی کہ پاکستان کے سرکاری افسران کے موبائل فونز کمپرومائز ہوئے ہیں پبلک علامیات جاری کرنے کا مقصد بھی شاید یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی سیکیورٹی لیپس ہو چکا ہے اور اب اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے تو مریم نواز والی خبر بھی ایکویشن میں رکھیں پھر ایک صحافیہ معظم فخر انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ایک بہت بڑا اور خوفناک سکینڈل آنے کو تیار آنے والا ہے ججز جو ٹاپ لیول کی جوڈیشری سے جوڈیشری ہے ان کے فونز ہیک ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کچھ اٹیکس ہوں گے اور ایک بیانیا آڈیوز کی صورت میں اپنایا جائے گا اب یہ سب کچھ کہیں اس سلسلے کی کڑی تو نہیں ہے یہ سب کچھ ڈاکٹرڈ کیا جا رہا ہو اور ڈاکٹرڈ آڈیوز لائی جائیں اس سے پہلے بھی ساکب نصار کی ایک آڈیو آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ مکمل طور پر جب اس کا فرینزک ہوا تو پتا چلا ویسے بھی اندازہ ہو گیا تھا سب کو کہ ساکب نصار کی مختلف میڈیا اپیرنسز میں سے انہوں نے یہ اٹھایا ہے کوئی دور سے کوئی قریب سے آواز آ رہی تھی اور انہیں جوڑ کے بیسیکلی یہ ایڈٹ کر کے بنایا گیا اس سے پہلے عمران خان کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا گیا بیسے ان آڈیوز کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں اب یہ تو عوام فیصلہ کرے گی ابھی تک جتنی آڈیوز یہ لائے ہیں وہ ساری آڈیوز ٹھوس ہوئی ہیں نیریٹیو یا بیانیہ کی جنگ میں اگر انہیں ایک پرسنٹ بھی ان آڈیوز کا فائدہ ہوا ہو تو یہ ہزار آڈیوز شوق سے لائیں یہ آڈیوز در حقیقت لاکر مزید ایکسپوز ہوتے ہیں دراصل عوام کی آپ نے ایگو ہرٹ کی ہے ایک تو ان کا جینہ محال کر دیا بینڈ کو بھی آپ کھینچتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے جب اس کی لاسٹک لیمٹ پوری ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے کرچی کرچی ہو جاتا ہے وہی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ عوام کو یہ پاگل سمجھ رہے ہیں عوام کو ساری سمجھ آتی ہے اب عوام اس بات پر بھی غصہ ہے کہ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں تو عوام بھی پہلے ہی بھری پڑی ہے عوام اس طرح کی آڈیوز پر مزید ان پر تپتی ہے بلکہ الٹا لیک کرنے والے گندے ہو جاتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا جو ریالٹی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب دوسری جانب عمران خان نے زمانتیں خارج کرنے کے نو فیصلے چیلنج کی ہیں کیونکہ عمران خان جیل میں گئے تو پیچھے سے عبوری زمانتیں ان کی کینسل کی جاری تھی اب وہ نو فیصلے عمران خان نے چیلنج کر دی ہیں عمران خان کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں نو درخواستیں دائر کی گئی ہیں جن میں زمانت مسترد کرنے کے فیصلے کل ادم قرار دینے کی استعداہ کی گئی ہے سیشن کورٹ سے چھے اور انصداد دہشتگردی عدالت سے تین زمانتیں عمران خان کی خارج ہوئی ہیں عمران خان کی زمانتیں عدم حاضری پر تب خارج ہوتی ہیں اگر وہ جانبوجھ کر نہ آ رہے ہوتے وہ جیل میں قید ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے یا تلبی کے ذریعے انہیں عدالت میں حاضر کیا جا سکتا تھا تو زمانتیں خارج کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی اب ناظرین اکرام اس پر اسلامباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں کیا معاملات ہیں اب پاکستان تحریک انصاف نے کھل کے جسس آمر فاروق پر گفتگو کی اور سوشل میڈیا پر ان سے کچھ سوالات پوچھے اب اس کی بھی سزا پی ٹی آئی کو دی جائے گی اب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمر فاروق کے خلاف ٹویٹ کرنے پر حکام نے تحریک انصاف کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے گروہ کا سراغ لگا کر مقدمہ چلایا جائے گا ان ٹرولز کی شناخت کر کے ان کی گرفتاری اور ریڈ وارنٹ کے لیے انٹر پولز جیسی بین الاقوامی ایجنسیوں کا بھی سہارا لیا جائے گا یہ ٹرولز قانون کی گرف سے نہیں بچیں گے پی ٹی آئی نے اپنے ٹویٹ کے اندر جسس آمر فاروق کے حوالے سے پی ٹی آئی آفیشل پر بھی کہا ہے کہ ہر فیصلہ پہلے فیصلے سے متسادم ہوتا ہے اور ان فیصلوں سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوا آئین اور قانون کو فائدہ نہیں ہوا اور جسس آمر فاروق نے جس طریقے سے فیصلے دیئے ہیں پوری دنیا جانتی ہے عوام جانتی ہے کہ کس طریقے سے ان کے فیصلے جو ہیں وہ جان بوجھ کر اس طرح کے دیئے گئے ہیں تاکہ تحریک انصاف کو نقصان ہو اور یہ موقع پاکستان تحریک انصاف کا ہے ناظرین اکرام اب ایک طرف بہت سے ایسی صحافی ہیں جو اس وقت نواز شریف کے بھی ترجمان ہیں اور اداروں کے بھی خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ دو خبروں کو اگر ایک جگہ رکھا جائے کیونکہ پہلے ایک صحافی ہے انہوں نے اس بارے میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ سلو کے جتنے بھی امکانات ہیں انہیں مکمل طور پر رد کر چکی ہے اسٹیبلشمنٹ ایسا کچھ نہیں کرے گی تمام طرح دروازے بند ہیں ریاست نو مائی پر زیرو ٹولرنس کی پالیسی رکھتی ہے اور ریاست اس سارے معاملے میں کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے یہ ایک پوری صحافیوں کی فوج ہے جو نون لیگ کے بہت قریبی سمجھ جاتے ہیں نواز شریف کو اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں نواز شریف کو اقلِ قل سمجھتے ہیں اور ایسی ایسی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ اتنا عظیم شخص ہم پر حکمران رہا تب جا کے ہمارا یہ حال ہوا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کن حالات میں ہوتے اب نواز شریف کا یہ جتنے بھی ترجمان نما صحافی ہیں یہ اس وقت نیرٹیب بنا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا البتہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ جنرل آسیم منیر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہ رہے اگرچہ کامران یوسف نے کنفرم کیا کہ جنرل آسیم منیر نے عمران خان کو میسج بھیجا صدر عارف علوی کے تھرو جب وہ چیف بنے لیکن خان صاحب نے اسے فالو نہیں کیا اس لئے تعلقات خراب ہوئے اب ناظرین اکرام اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ اس طرف سے بھی ایک کوشش کی گئی اب اس طرف سے بہت سے ایسے لوگ جو پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے اس کی کنفرمیشن بھی آ رہی ہے کہ اداروں کے ساتھ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کمیونکیشن گیپ کو کم از کم ختم کیا جائے پھر چیزوں کو ٹھیک طریقے سے لے کر چلا جائے اس وقت معاملہ ڈاونڈول ہے اگر رائے مانگی جائے کم از کم میری تو طاقتوروں کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی ایک میز پہ بیٹھ کے کم از کم جو کمیونکیشن گیپ ہے وہ ختم کرنا چاہیے میں ابھی بھی اس بات پہ ڈٹا ہوں کہ امران خان کے خلاف اداروں کی سیاست میں مداخلت غلط ہے تو امران خان کے حق میں بھی اگر ادارے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے یہ غلط تھا غلط ہے اور غلط رہے گا ادارے پاکستان کے لئے ضروری ہیں دیکھیں جو اس طرح کے ایکسٹریم نعرے لگاتے ہیں کہ یہ جو دہشتگردی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ میری نظر میں پاکستان کی بقا کے لئے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ادارے ضروری ہیں امران خان نے بھی اس بات کو بارہا بیان کیا جب ادارے ضروری ہیں تو اداروں کے ساتھ جو کنفیوئن ہے پبلک کے اندر جو معاملات ہیں وہ سارے ٹھیک ہونے چاہیے ہر چیز بہتر ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا میری تو یہ رائے ہے البتہ بہت سے لوگ اس کے اندر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ امران خان کے ساتھ اگر گفتگو نہیں بھی کی جاتی ابھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی سلو کا معاملہ ڈاونڈول ہے آپ اسے مکمل طور پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے جو نون لی کے حامی صافی کہہ رہے ہیں کہ سرخ بتی جا لگئی ہے اور جو بہت زیادہ آپٹومسٹک ہیں اور بہت زیادہ اچھے کی امید رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ ریالسٹک بات نہیں کرتے ان کے مطابق سبز بتی جا لگئی ہے جی ایچ کیو سے تو ناظرین اکرام مسئلہ یہ ہے مجھے لگتا ہے نہ سبز بتی جلی ہے نہ سرخ بتی جلی ہے درمیان میں وہ جو پیلی بتی ہے وہ جلی ہوئی ہے تو اچھے کی امید رکھیں البتہ اس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اگر نون لیگ طاقتوروں کے ساتھ لڑتی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات درست نہیں ہوتے تو آپ کو اگلے سیٹ اپ میں کچھ نئے نام بھی نظر آ سکتے ہیں بلکل ایک نئی قسم کی سیٹنگ اور ایک نیا قسم کا فارمولا ایک نیا ڈاکٹرائن پاکستان کے گورننس مارڈل کے حوالے سے سامنے آ سکتا ہے اس پر میں انشاءاللہ کبھی پھر تفصیلاً بات کروں گا لیکن اب تک کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا